اسلام علیکم ناظرین انونسیبل پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ابھی سبسکرائب کریں تاں کہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے بہبر رہیں ناظرین مدرم حج ایک مقدس فریضہ ہے کل سے سوشل میڈیا پر ایک توفان آیا ہوا ہے کہ حکومت نے حج پر ریایت دینے سے کیوں انکار کر دیا اب یہاں ہر کوئی اس بات کو سمجھے بغیر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اس بات کا دفع کر رہے ہیں جبکہ اپوزیشن والے اس کو ہوب کیش کر رہے ہیں حالانکہ یہ ایک دینی معاملہ ہے مگر ہمارے ہاں سب سے بڑا بزنس ہی آج کل دین کو سمجھا جاتا ہے اگر یہی سبسڈی نواز شریف ختم کرتا تو اپوزیشن پی ٹی آئی کی ہونا تھی اور ہم نے نہ آؤ دیکھنا تھا نہ تاؤ دیکھنا تھا لگ جانا تھا ان کو لطار نے آخر اس سارے معاملے اور طفان کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے سیاسی آقاؤں کی حاطر کوئی اچھا کام بھی کرے تو اس کے محالف ہو جاتے ہیں اگر وہ اچھا کام کرنے والا ہمارا سیاسی محالف ہو تو ہم نے صرف اختلاف ہی کرنا ہوتا ہے جیسے کچھ دن پہلے بجٹ میں ٹیکس کم کرنے پر بھی اپوزیشن نے اتجاج کیا تھا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بجٹ قدر بیتر ہے جونکہ اپوزیشن ہے اسی لئے اختلاف ہی کرنا ہے اور یہی حال ہماری عوام کا ہے ناظرین کیا کسی غریب کے پیسے سے حج کرنا چاہیے یا کسی سے کرزہ لے کر حج کرنا چاہیے اس کا جواب آپ جانتے ہیں دین اسلام انتہائی آسان دین ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے اس کو بہت ہی آسان بنایا ہے حج اللہ رب العزت نے صاحبہ استعداد لوگوں پر فرض کیا ہے یعنی وہ لوگ جن کے پاس مال دولت موجود ہے آج پر جانے سے پہلے وہ شخص اپنے ایلو ایال کے کھانے پینے اور آرام کا بندبس کر کے روانہ ہو اللہ نے ان لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں حکومت نے حج پر سبسیڈی نہ تے کر میری نظر میں بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ جو پیسے ماف کیے جانے تھے دراصل وہ ملکی خزانے سے ادا کیے جانے تھے ماضی کی حکومتوں نے ہمیں بری عادتیں جو لگائیں تھی اس لیے ہمیں یہ فیصلہ اچھا نہیں لگے گا ہمارا ملک وہ ہے جو کرزوں میں مکروز ہے جو ایک سال میں ملکی آمد کا پچیس فیصد کرز اتارنے کے لیے ادا کرتا ہے اور یہ کرزیں سود پر ہیں کیا سود پر کرزیں لے کر حجاج کرام کو سبسیڈی دینا درست ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ پیسہ کرزوں سے نہیں عوام کے ٹیکس سے دیا جاتا ہے تو کیا غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے سبسیڈی دینی چاہیے وہ غریب جن کو کھانے اور پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے دین اتنا آسان رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کرزم ہے تو اس کو قربانی سے بھی معاف فرما دیا ہے تو پھر یہ رونا روئے کہ حج غریب کی پہنچ سے حکومت نے دور کیا اس سبسیڈی کا فائدہ امیر بھی لے رہا تھا اس سبسیڈی کا فائدہ جتنا عام آدمی لے رہا تھا اتنا ہی فائدہ امیر آدمی بھی اٹھا رہا تھا یعنی کہ وہ آدمی جو آسانی سے ویزا کی فیس دے سکتا ہے آج ہمارے روپے کی قدر نہ گری ہوتی تو یہ ویزا دو لاکھ کا ملتا یہ ویزا فیس حکومت نے نہیں بلکہ سعودی عرب کی حکومت تیعین کرتی ہے روپے کی قدر کیسے گری جو ماضی کی حکومتوں نے درہ در کرزے لیے آج جو لوگ شوڈ ڈال رہے ہیں ویزا مہنگہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی لوگ ہیں اور ہماری عوام کو بھی میڈیا جس لالٹین کے پیچھے لگاتا ہے لگ جاتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جن سے سوال ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک بند ہو رہی ہے تو جواہ ملتا ہے حکومت ناکام ہو گئی غریب مار جائے گا ہم وہ قوم ہیں جو کوکا کولا کی گاڑی الٹنے پر روزے کی حالت میں بوتلیں اگٹھی کرنے میں لگے ہوتے ہیں تب ہمارا ایمان سو رہا ہوتا ہے جمعہ کی نماز ہو یا فجر کی وہاں جانا مشکل ہے مگر سبسڈی ختم ہونے پر رونا ہے کہ ہم حج کیسے کریں گے میں اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کوئی تو ایسی حکومت ہائی جس نے یہ بتایا کہ غریب عوام کے پیسوں سے یہ سبسڈی دی جا رہی تھی مختصر یہ کہ جس کے پاس اللہ نے مالت دولت عطا کی ہو وہ حج کرے اور خالصتاً اپنی کمائی سے حج کرے کاش کہ ہماری قوم کو یہ عادت شروع سے ہی ڈال دی جاتی آخر میں کچھ نابالک جو کرتار پر بارڈر کا ایک کومٹ لے کر پوسٹ کیے جا رہے ہیں تو جناب کرتار پر بارڈر پاکستان میں ہے نہ کہ سہودیہ میں اور جو گورمنٹ کی فیس ہوتی ہے وہ لے کر سکھوں کو ویزا جاری ہوتا ہے ہمارے ملک کی اکانومی سہودیہ جیسی نہیں کہ چار چار لاکھ کا ویزا لگا کر کوئی پاکستان آئے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ